نمسکار کسان بھائیو ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیو کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہیں ڈی وی ڈاما کے ساتھ کسان بھائیو آج ہم اس ویڈیو میں دو کھیتوں کا جکر کرنے والے ہیں بھورا پھد کا اور سپید پیٹھ والا پھد کا کسان بھائیو دوسرا ہے پتی لپیٹک یا پتی مروڑک بھی اس کو بولتے ہیں میں ان دونوں کھیتوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کسان بھائیو پہلے جان لیتے ہیں پتی لپیٹک کے بارے میں یہ کیٹ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کا کسان بھائیو بہتی چالاک کیٹ ہے یہ ہمیرسا جو ہماری دھان کی پتیاں ہیں ان کے نچلی سطح پر بیٹھتا ہے وہ بہتی تھوڑی سی آہٹ میں یہ اڑ کر ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہے تو کسان بھائیو یہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیٹ ہماری دھان کی پتیوں کی سراؤ کے پاس انڈے دیتا ہے لگ بگ دو سو ڈائی سو انڈے یہ ایک جگہ پر دے دیتا ہے ان انڈوں سے لگ بگ چھیں آٹھ دن کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے گیڈار نکلتے ہیں اور ہماری جو ملائم پتیاں ہیں کسان بھائیو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے کچھ ہی سمیہ بعد کسان بھائیو یہ کیٹ کچھ ایک سنڈی کا روپ دھارن کر لیتے ہیں اور ہماری جو دھان کی پتی ہے اس پر بیٹھ کر اپنی لار سے بیشمی دھاگہ سابوننے لگتے ہیں جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اور ہماری جو پتی کے دونوں سیرائے ہیں انہیں ایک جگہ جوڑ کر اس میں اندر گز کر بیٹھ جاتے ہیں اور اندر ہی اندر اس کو کھرچ کر کھاتے رہتے ہیں اور یہ ہرا بھاگ جو کسان بھائیو ہماری پتی کا ہوتا ہے اس کو یہ کھا جاتے ہیں وہاں سے ہماری پتی کچھ سپے سپید سی ہو جاتی ہے اور کچھ ہی سمیہ بعد کسان بھائیو وہ سوک جاتی ہے اس کا پرکوب کسان بھائیو اگست مہینی کے لاشٹ یا ستمبر میں کافی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اپنی دھان کی پسل میں تھوڑا اندر کو گھنپیر کر کے دیکھیں گے تو اس کے کچھ کیٹ آپ کو اڑتے پھر دے نجر آ جائیں گے تو کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں بھورا پھدکا یا سپید پیت والا پھدکا کی جو یہ بھورا پھدکا ہے کسان بھائیو یہ دیکھنے میں کچھ سپید سے رنگ کا دکھتا ہے اور جو یہ سپید پیت والا پھدکا ہے اس کا رنگ تھوڑا پیلے پن پر ہوتا ہے اور اس کی پیت تھوڑی سی سپید ہوتی ہے لیکن کام یہ دونوں کا ایک ہی ہے ہماری جو دھان کی پسل ہے کسان بھائیو اس کا جو پودہ ہوتا ہے اس کے تنے پر یہ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے کسان بھائیو ہماری جو دھان کا پودہ ہے اس کا رس چوسنے لگتے ہیں جس کے چلتے کسان بھائیو ہمارا جو دھان کا پودہ ہے وہ پیلا پڑھ کر کے دھیرے دھیرے سوکنے لگتا ہے اگر ان کی تعداد ہماری فصل میں زیادہ ہو جاتی ہے تو کسان بھائیو کافی زیادہ نقصان ہماری فصل کو یہ پہنچا سکتے ہیں ان کا اپچار کر سکتے ہیں دونوں کے لئے کسان بھائیو دوائی ایک ہی ہے دونوں کیٹ ایک ہی دوائی سے مر جاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلوری پریفاس 20% ای سی یا اس کی جگہ آپ دوسری بھی لے سکتے ہیں کیونال بھائیو 25% ای سی اور ایک دوائی کسان بھائیو تیسری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں منوکروٹو فاس چار سو ایمیل ماترہ لے کر دو سلیٹر پانی میں آپ اس کو گھول لے اور کسان بھائیو اپنی فصل پر اس کا چھڑکاو کر دیں ایک اکڑ کے لیے میں نے دوائی بتائی ہے آپ ان تین دوائیوں میں سے کسان بھائیو ایک کوئی شیوی لے کر کے اس کا چھڑکاو کر دیں گے تو یہ دونوں کیٹ آپ کی فصل سے سماپت ہو جائیں گے تو کسان بھائیو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ کسان بھائیو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیو کو نمشکر